ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الا علی العظیم آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ وقفا و السلام علی عباده اللذین استفا خصوصاً علی خاتم الانبیاء ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین الشرفاء و لعنت اللہ علی آدائہم ومنکری فضائلہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوحُ السَّلَوَاتِ مَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوحُ ایک دفعہ بانیانِ عزادہ اس سفحِ عزادہ بچھایا اس دی قبولیت تمام مومنین و مومنات دا اس دیغتے ٹورایا ایک ایک سا اس سب کچھ دی قبولیت آپ نے اپنے حاجات دی براوری اور آپ نے اپنے اپنے عامال دی قبولیت دیخاتر بلنتر صلوات اللہ دا لکھ لکھ احسان ہے کہ جس نے تینوں اور مینوں علی جیسا امام عطا کیتا ہے میں لمبا کوئی نہیں پڑھنا فقط ایک فضیلت خود مولا کائنات دے زبانی اور دو ستنا مسحیب دیاں جس دیارے کڑا دیارہ جدا پنجی سال دے بعد خلافت ٹھوکران کھان دی ہوئی مولا کائنات دے دروازے تے آئی ہیں مولا نے بڑی مشکل دنال قبول کیتا امامہ رسول اللہ سارتے رکھیا ابا دوشتے سجائی کمر مند رسول نالین رسول نو سجایا پینتی ہزار دا مجمع مسجد کوفہ کھچا کھچ بری ہوئی میں جلدی جلدی پڑھویں گے چونکہ ٹائم بل مختصارے بعد ہیں میرے بعد پڑھنا نالے سارے بزرگان موجود ہیں دنیا انتظار کر رہی آئی جو ایلی کیس رنگ جاندہ ہے تے ممبر تے کیس طرح باندہ ہے جدہ دنیا نے بیکیا جو ایلی اپنے دھار تو اس رنگ جو برامد ہوئے جو سارتے امامہ رسول سجائی ہوئی کندیانتے اباہ رسول سجائی ہوئی ان خرامہ خرامہ ہوتا ہی چلنا شروع کی تاجید مستد کوفہ دے اندر ممبر موجود آئی ان دنیا حیران آئی جو پہلا رسول خدا دے احترامے چھلویں سیڑھی تے بیٹھا ہے دوسرا اوستو چلی تے تیسرا اوستو چلی تے ہون سیڑھیاں ہو رہے کوئی نہیں گئیاں دنیا حیران آئی جو ایلی کے فیصلہ کرتا ہے ایلی مجمن اچھرین دے ہوئے تیرے اور میرے مولا امام ان جو ممبر آلے پاسے وقت دے پہلے زینیتے بھی پیر رکھیا دوسرے تے بھی پیر رکھیا تیسرے تے بھی پاؤں رکھیا اتھائیں جا کے بیٹھے جیتے رسول خدا باندے ہیں اور پھر پہلا جملہ فرمایا الحمدللہ علی احسان قد راجعا حق کو علی مقام ایلی اجوز خدا دا حمد وجعا لائندہ احسان نو دی تعریف کرن دے اللہ نو قابل سمائن دے جیس نے حق نو اس نے مقام پہ بلٹا لیتا ہے دنیا حیران ہے جو اے ایلی کے کیتا ہے اس جگہ تے وہی پر ٹھینچی اس جگہ تے جناب رسول خدا باندے ہیں انہوں نے حیران کی نویے دے ہیں جناب مولا کائنات فرمایا اے دنیا آلیں اے اے ایوہ ناس کیوں پریشان ہو گئی ہو کہ تا لکڑی دا ممبر ہے میں دا دوش رسول دا سوا آ رہا ہون جس نے خطبہ نے منہ شروع کی دا مولا کا اداف نے فرمایا اے کوفی آلیں اے مسلمانوں اگر سننا چاہتے ہو تھا علی تو پچھو علی پہ فرمایا انہوں نے کہ خطبہ پریا ان اللہ خالقہ خلق کرن submarmirحہ اللہ تعالیٰ نے اکم مکلوب خلق کی تھی جیڑی ہوائی دا زمین luban پھر socially شروع ہم من العاور شروع ہم من العاور لباس ہم من العاور حتی نوم ہم على العاور علی پہ فرمایا جناب اللہ تعالیٰ نے ایک مقلوب خلق کی تھی جیڑی ہوائی کی بنائی ہے جیڑی خاندی بھی ہوائی چویں پیندی بھی ہوائی چویں پیندی بھی ہوائی چویں شمدی بھی ہوائی جدہ مولعی کائنات اس جگہ دے پہنچے جس سے ہم نے مجمع پریشان ہویا پھر مولعی کائنات نے فرمایا جدہ میں ان نجوان کے باننا پھر انہوں نے اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقًا مِنَ الْعَرْضِ اللہ نے ایک مخلوق زمین جو بنائیے اُس مخلوق کے کر دی اَقْلَهُمْ مِنَ الْعَرْضِ خاندی بھی زمین ہوئے چوئے پیندی بھی زمین ہوئے چوئے پیندی بھی زمین ہوئے چوئے سمدی بھی زمین تھے اور پھر فرمایا مولعی کائنات نے جدہ میں ان نجوان بیٹھونا ہوں تھا پھر کیوں دائے یا تحجیبونہ کماتا تحجیبون جی میں تُسا ہوں میری انکل لنسون کے پریشان ہوئے اوہ بھی میری انکل لنسون کے پریشان ہوئے مقام مقام اعلی ہے میں یاد رانا جو علم دا میدان اگر بکھ رہی آدم تُسا کے عیسیٰ تک لئی آئے کسے نبی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیتا سلونی سلونی قبلن تفک لونی آیاتِ خداوندی فضیلِ علیہ اتران واسطے انتظار جو علی کوئی کام کرے ایسا علیہ واسطے کسیدہ بن کے اتریے اگر میدان چاوے کا انہم بنیان مرسوسہ دی ایت بن کے اتریے اگر چادرِ دتے ہیر دے دھلے آوے تحارت تاہائی سجاون واسطے اتریے اگر رفو دی حالتے اگر میدان مبال چاوے صداقات کا سیدھ پر انباس سے اتریے افضائل ہے لیکن میرے کوئی ٹائم انتہائی کام انتہائی کام ہٹ گالت پھر ہٹ گالت بس چونکہ میرے کوئی پانچ میڈ باقی رہے گی جی انشاءالل پانچہ دی گال لے اے تیرے میرے درمیان ایک آج کال دے زمانے جیشتبہ پھیلایا جا رہی ہے لوگانو بدعمل بناون واسطے سمجھ دیں جو سارے بندے بھولیں ساری گلنے جہاں بھئی سے مجلس ہوئے تو نانوہ خومیت ہوئی جیر وقفہ چکر ہو نماز پڑھ لیں بھی آدھے نے مجلس حسین دی حسین حسول ہوئے چوئے نماز فرو ہوئے چوئے حسول اور فرو دا مقابلہ کرا کے تینوں میں نماز پہ دور کر دیں آدھے نماز پڑھ نماز پڑھ اے جیرے اصحاب قاف دا کتہ یہ اس جو کی نماز پڑھیں تینوں میں چاہ کے کتہ بنا دیں گا اس آرام نے نال کتہ بنا دیں گا میں آدھے رانا ہم یہاں تو اصحاب قاف دے کتہ دی میسال دیتی کتہ دی فطرت جے بھونکنا کتہ دے ذمہ جیری ڈیوٹی لگی آئی مور بیکتہ سائی اصحاب قاف دا کتہ چاہ جیس رنگ جوی ناندنال پہنچیا جنہا کتہ دی کسمت جے فطرت جے بھونکنا آئی لیکن اللہ نے حکم جتا جیسے بانے ایک پھر بھونکنا نہیں پھر ہو دی جیرے راندنی نماز آئی بیکتہ سائیو نماز پڑھ دا پیا ہے کہ نہیں پیا پڑھ دا مجلس اور نماز دا مقابلہ کرا دیتا انسانیت تو کم لائے عقل تو کم لائے مجلس مقتب حسین نماز مقصد حسین اہلی دی فضیلت سننا چاہنا تا جانگے سفین دا میدان پتنے کتنے دیارے گزر گئے مولا کہنات پیادے کیوں لوگ ہیں دے بالا مروائنی تو بھی میدان چاہو میں بھی میدان چاہوائی پھر پتہ لاتو ایسی کہیں دی اکھاں دے پردہ دے کہیں دے تیلتے زنگ لگیا ہے کہ پریشانس مدو انجھے دول کے آپ انہیں سوچ گیا میں آنا کاتلو جدے کا واخی کا وخالے کا میدان اس سوچ کے اُترے میں تیرے داتے دا بھی کاتلان تیرے بھرادہ دا بھی کاتلان تیرے محمدہ دا بھی کاتلان تو مدو اے سمجھ گیا میں جو علی گھڑڑ ہوگی ہے علی دے دل لچ اوہی علی دے پہلوے جو دل دھڑک دا علی دے قول اوہی تلوار موجود ہے کیا تُو سمجھے ہے تُو سایس گرد ہے جو علی کو اس دین نے چھوڑ دیتا جیسے تُو سا مجبور ہو کے آیا علی نے اللہ دے دین نے پہنچیا وہ نے کئی کم ہی نہیں چھوڑی لیکن بدل دین دیاں رائے گئی علی دیاں تھی حلی دے دی عام مستور نایا تاریخہ دی روایت چلفازن ایڈی پرددار آئی ایڈی غیرت مد امام دی دھی آئی اکھیانا بابا دل لد ہے جنانے دی مزار دی زیارت کر روی ہے مولا کینات پتہ کہ جواب دیں دیا بچڑا آجے رات اندھیری نہیں آئی تاریخ رات انکظار کرو جدہ رات تاریخ آسی نہ مہد انہوں خود نہ آنے دے مزار دل ہے جدہ تاریخ رات آنیا نہ تیرہ دی میرا مولا انہیں آنے دی دیاں دیکھو ادی رات وقت ہویا آکھنا زینب کلسوم چادر سیرتے رکھ لو آو تو انہوں آنے دے مزار دل ہے اس دو اگلے جملے ہیں جدہ مسجد نبی جدہ داخل ہو میں نہ 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 ایلی اپنی دیاں لائے کے اگیا کے خود ہو میں نہ آسے پاسے بھراؤ میں انہیں مسجد نبی جدہ ود ود کے مولا ایلی چراغ بجھا میں شرم کر کے نہ رن نہ کر اے حسین عبرت تک اٹھوئے ہی تھے دل کھول کے رن نہ کر آوازن و آزاد چھوڑے کر انہیں ایک تیار پوچھیاں دییاں بابا جان اراغ دے اس ویلے چراغ کیوں کچھ آ دیں دے ہو جب آبی یہ کوئی جتا بیٹا میں علی گوارہ نہیں کر دا ممکنے کوئی شب زندہ دار بیکھ ہوئے او دی نگاہ میری دھییاں دے کھاتے بھائے اے ایڈی پردے دے اس دن لیا یہاں جدہ اٹھاوی رجب نے ٹورنڈ لگی ہے نا انہیں جدہاں ایک بی بی بہر آویاں پردے دے انتظامان بہر تک در بازار بھی بندان کناتاں لگی ہوئی آنے لیکن تاریخ آتی اتنے پردیں چاہئے میں آدھر آنا یا علی مولا جس دار رات اندھیری تو ماں نان محمد دی کبر دے بجنا برداشت نہ میں کر سکدا پتہ نہیں دا محرمو تیری کیڑی حالت آخر جملہ بڑھنا چاہنا جدہاں مفتار دی حکومت آئیے نا کہ اس دیگرفتار کیتا ہے کچھ کھولی ظالماتہ ستا سکر بلاج کڑا ظلم کی تاہیے میں جبنا سنامنا چاہنا جو ایک علی دی دھی کے دی عزت آلی ہے اور کتنے ظلم برداشت جنہ دی رہ گئی ہے تیرے میرے دین دی خاطر قدر کی تی کر ظہرہ دی دیاں دی قربانیاں دی ورنہ حسین تیرے میرے روان دا مہتاج نہیں حسین دو ہے جنہو نانا محمد رنہ بابا علی رنہ جنہو ماں ظہرہ رنی جنہو پوتر سجاد پہتی سال تک رن دریا بیند زینب تپر دی قدر تک دو جملیاں دی گئی بھائی حسین دو درد نیوں بھل دے تیرہ باندے دریا دی مان تو پیاسا ٹورویں نا میرا شرابی دے نال جاؤ گے اینجی جو میں گرفتار کیا ہے نا کھولی پوچھے جناب مختار نے کھولی دست سئی کربلاج کڑا ظلم کی تاہیے آدھا جدہ حسین زبا ہوگی تیسانو حکمو ہے جو لوٹ لو خیمے ہیں نا میں خیمے ہی داخل ہویاں جدہ میں پہنچے ہیں نا اس خیمے جیتے حسین دا بیمار پدر ستو یا انہی آدھا میں جلدی دینا بیک ہے جو بیمار دے جسم دے تھلے ایک چمڑے دا بستر آئی ظالم آدھا میں دوڑے آن جدہ جا کے میں اس رنگ جو بستر نو چھکے سجاد مون بھار جانبی ہے سجاد دا جنہ آدھا میں پھر بیک ہے اس خیمے دے اندر میں نو ایک بی بی نظر آئی ہے جیتے برکہ کی تو یا آئی آتا میں جلدی دے نال دونے آن نے دیر نال چاتر لامری شروع کی دیئے بی بی آپنے پاسے چاتر نو چھکین دی آئی میں آپنے پاسے چھکین دا پھر آتا جاتا میں چاتر لوٹ لئیے نا میں نو زیور نظر آئے نا ازادار و ظالم آدھا میں زیور اس رنگ جلائے نا جو اس بی بی دے کنہ دے خوننا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین